یعنی دیمت کرنا ایسا ہے جیسے کسی کا پھائی مل جائے اور ملنے کے بعد مرکس کے قسم سے گوش نوچے اور کچھ لی کے بات کھائے فرمایے کہ فکرین مرمو ہو تم اس کو نہ پسند کرتے ہو کہ آپ نے مرکہ بھائی کا گوش کرو تو پھر تم دیمت کرنا کیسے پسند کرتے ہو جبکہ دیمت کرنا اور مرکہ بھائی کا گوش مانا یہ یہ کی طرح ہے وَقْتَقُوا اللَّهُ وَرَاللَّهُ سِقَرُو اِلْقَ اللَّهُ وَرَحِيمُ اور بیشت اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے والا ہے اور رہن فرمانے والا ہے پی سے بروایا اس ایک چلی آیت ہے یعنی اُزِینَ آخُ اللَّهِ اسْخَرْ قَوْمِ بِنْ قَوْلِ اے بولو فر ایمان قائد نَا بَسَا قَرُوْا رَمْ تَجْعَا قَرُوْا بِنْ دَوْوَنْ اے قوم دوسری مuzق کے ساتھ بَائِ عَقْتُوْنَا خَرْ عَقْتُوْا یہ کچھ مرد ہوں دوسرے مرضوں کے ساتھ مذاہ نہ کریں ایسا م tare ہے جن کے ساتھ مذاہ کیا جا ہوا ہے بَائِ عَقْتُوْنَا خَرْءٍ عَقْتُوْا بَائِقُوا اللَّهِ جو انہوں سے بہتر ہو جو ان کے ساتھ مذاہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بلد ہے دوسرے مرضوں کے ساتھ مذاہ نہ کر رہے ہیں وہ مرد اللہ کی نظر میں اور میں ملہ نساء ہوں ملہ نساء کے عسانیے کلنا خیرم میں کلنا بلوائے کچھ عورتیں بلکار کچھ عورتوں کے ساتھ ملہ نکرے ملکے ہے قریب ہے یہ کہ جن عورتوں کے ساتھ چھڑا کیا جا رہا ہے وہ عورتیں اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہوں اور اس پر کون عورتوں کے ساتھ چھڑا کر رہی ہیں وَلَا قَلْتْ مِسُوْءُ عَنْتُسَقُمْ وَلَا قَنَامَسُمْ بِالْعَلْقَابِ اور تم اپنے نفسوں کو پوری باتوں کے ساتھ عقاب نہ دو اور ایک دوسرے کو بھی پورا لفظ نہ دو یہ لیکن جس طرح کسی کا نام ہوتا ہے تو اس کا نام سینجھ کر کے سمجھے اور سمجھانے کے لیے جیسے بہت دیسی نہیں لکھتا ہے اگر کسی کی ایک کام نہیں ہے تو اس کو ہم کانا کے لیے شروع کر دیتے ہیں کام نہیں ہے تو اس کو ہم لنگڑا کے لیے شروع کر دیتے ہیں اور پھینگا کے لیے شروع کر دیتے ہیں یا لگوے قطعا کے لیے شروع کر دیتے ہیں یا دینے قطعا کے لیے شروع کر دیتے ہیں کہنا تو فرمایا ہے کہ کس طرح کی باتیں بات تو یہ دوئے حقاب ہیں کیوں؟ یہ چھوٹا قطعی رب نے بنایا اور نمکہ قطعی رب نے بنایا اور اس کی آنکھ کو بھی اللہ نے لیا جو اللہ کی پناہبٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر کسی کو برا وقت من دو جو اس کا نام ہے اسی سے بکر دو امان کے بعد اگر پوری بات ہے تو وہ یہ ہے کسی کا نام بگاڑتا ہے یا کسی کو برا جکت لینا ہے جو رکھ کر کسی کے نام بگاڑ چکے اگر وہ ضربہ نہ کریں فاولائکا مبالیون فرما ترمیوں کا حد سے پجاوز کردے والے ہیں اس سے بھی آیت سے بھی آیت میں کون پرستی سے بھی ملک کیا گیا فرما یا علیہ والناسو ملنا ملتنا کم ملتا کریں وکن سا مجعدنا کم شعوبوں کا قبائلہ جلد عارف ہو ونوک دیل ہو بیشک ہم نے انہیں پیدا کیا ایک ہر سے اور ایک مورد سے یعنی آدمی شلام سے اور حبہ سے پیدا کیا وجعلنا شعوبوں کا قبائلہ تمہاری قومیں اور قبائلہ میں نے اس لئے بلائے لِلَعَا فُوْتَ نَعِئے اسے میں تم کہہ دو پہچانوں یہ تمہاری فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری پہچان ہے یعنی کارس کو ہوتی ہے یہ فضیلت نہیں ہوتی یہ بندے کی پہچان ہوتی ہے تمہاری کے لئے کہتا ہے آگے فرمایا عصت کا جو مسئلہ ہے اِنَّا عَدْ لَوَكُمْ عِدَ اللَّهِ اَقْقُمْ بے شرط اللہ کے معام عصت والا قول ہے اُن نا کو قبائلہ سے رہتا ہے دردہ ہے جتنا قبائلہ زیادہ ہوگا جتنا اللہ کی نافع صرف ہوگی اِن گردہ کی حالی اَقْقِمْ بے شرط اللہ تعالی جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ فرم رکنے والا ہے تو یہ صورت میں غجران کی آخری آیات میں ان کو پڑھنے چاہیے اور ان کو پڑھنے چاہیے حضور علیہ السلام کا عمل آخری حدیث اور اس درس کا نچوڑ علیہ السلام نے سنہ کیا یہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر کیا اس کیا رسول اللہ مجھے پاک کر دی لیے تو آخری سلام نے چہرے کو پھیر دیا انہوں نے پھیر کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دی لیے تو نبی علیہ السلام نے چہرے کو پھیر دیا انہوں نے پھیر کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دی لیے انہوں نے پھر کہا نبیل اسلام نے چہرے کو پیر لیا اور ایک بندے کو پیر لیا کہ جاؤ اس کی کون سے پدا کر گیا کہ حضرت مائز کی جو ذہنی قدیشت نے کہ درست تو ہے انہوں نے جا کے پدا کیا تو کون نے بتایا حضرت مائز سب سے زیادہ صحیح آتی ہیں اور افرمال نے جب آخری سلام کے پاس اپس آیا علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے حضرت مائز سے پڑھنا یہ بتاو کیا مسئلہ ہے حضرت موضوع اللہ مجھ سے زنا کا انتقام ہویا ہے اور سریعہ کا قابل لیں شادی صدا پر زنا کریں کم اسے سمسار کیا جائے گا یعنی جنیل پیان میں چھوڑ کر سارے مسلمان اس کو پتھر بائیں گے اور اس کی جان بگر جائے گی یعنی یہ ہو کرے گا اس ملک میں اسلامی قادر کو ان پیراتی صدا پر صدا تو ناپس کو یہ نبی نہیں کر سکتا حضرت علیہ السلام نے صحابہ کو قل دیا کہ ایک کو پتھر باؤ پتھر ماتنی کے بعد جب اتنی چاند لکھئے گئی آپ نے اسلام نے نباز جنادہ پڑھایا ان کی تدفیر ہو گئی خوضہ علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی سفر کر رہے تھے دو صحابی آپ اس میں کہنے لیے یا اللہ مارک سے دیکھنا ہو گیا تو آپ نے ایک کو چھپا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاتے اور چاندر کے گناہ پتھر مارے گئے یہ بات آپ نے اسلام نے سن لی درہ السلام جنتے کہ آگے آپ نے اسلام پر دیکھا یہ دہا بنا ہوا ہے اور وہ قنع ہوگا ہے خوضہ علیہ وسلم رکھ کے اور رکنے کے بعد وہ نے پڑھا 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 کہا ہے وہ دو صحابی ہیں یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہا جو وہ اپنی صلاح پی بات کے خوضہ علیہ وسلم نے پڑھا کہایا یہ جو گردار قرآ پڑھا ہوا ہے اس کا گوشت ہوا وہ دو صلاحبی کہنے لیے یا حسول اللہ یہ جو مرداد گزار ہے جس کا گوشت ہم کیسے کھائیں ایک تو یہ ویسے درس ہے دوسرا اس کی جانتی کی ہوئی ہے مرداد ہے ہم اس کو کیسے کھائیں فرمایت نکلے جو قیمت کی حضرت باعث کی تو وہ یہی چیز تو تھی کہ تم مرداد چیز کا گوشت کارے ہو قسمیں اس درس کی